موسیقی عالم دین تھے نجف اشرف میں وہ آٹھ محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کرتے تھے ہر سال اللہ اور مومنین کو بھی توفیق دے عباس کے نام پر انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض ہو کے مرے تھے تو اب جو ان کے صاحب ذات ہیں وہ بھی عالم دین ہیں تو بچارے باپ کا قرضی ادا کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ محرم آ گئی تو ان کا مرہوم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید ابھی تک آپ نے وائدہ نہیں لیا کھانے کا حاضری پکانے کا انہوں نے کہا یار کوئی ہمارے اوپر واجب تھوڑی ہے منت تھوڑی ہے میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس نہیں ہمیں نہیں کروں گا اس باورچی نے کہا اے سید ابباس کے لئے اپنا دن چھوٹا مت کرو کہ اللہ ایک دن بیوی نے ہمارے یہی کہتیا کہ کیا ہوگا کچھ تھیاری نہیں کر رہے ہو اب کی حاضری نہیں ہوگی کیا میں نے بیوی کو بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بھے مارے پر کوئی واجب تو ہی نہیں کیونکہ منت تو ہی نہیں ابباس کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس ہمیں نہیں نہیں ہے میں نہیں کروں گا بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ ابباس کے لئے دل چھوٹا مت کرو ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ ایک عام آدمی جاہل باورچی اس کا یہ نظریہ ابباس کہتا ہی تم ہم ماما لگا کر کے اتنا ڈرے ہوئے ہو میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے گا چلو کرتے ہیں تو اب رقم مختصر ہے ایک کوئی جو ہے وہ بڑی کمپنی تھی چاول کی کسی مومن کی ملکیت میں تھی اس کا اتفاق سے ایجنسی موجود تھی نجف اشرف میں تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا وہاں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا تقاد روپے کیلو بھی اگر سستا ہوا تو سو کیلو دو سو کیلو میں دو سو روپے بچ سکتے ہیں وہاں پہنچے صاحب چاول لینے کے لئے حاضری کا صدقے جائے مولا آپ مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے آقا یہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آقر کے اچھا ہی ان کو تو لوگ جانتے ہی تو فلاں مر جا کے بیٹے ہیں آئیے آئیے حضور خیریت تو کیسے آنا ہوا کہا بھئی وہ آٹھ محرم کو حاضری ہوتی ہے جناب ابباس کی تو وہ سوچا کہ عام دکان سے لیں گے تو فرق ہوگا یہاں سے ایک آدھ روپے سستا پڑے اس نے بلائے اپنے اس کو مینیجر کہے وہ ریسٹر لاؤ اور چار کنٹل چاول جناب ابباس کے نام لگ دو مولانا کیا بھیج دو گئے تھے دو روپے سستے کے چکر میں نے تھا معاملہ تھا جناب ابباس نے پورا چاول بھیج دیا اب یہ بیچارے لکڑی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو کہنے لگے ایک ایک پیسہ تو جوڑنا تھا ہم کو چھت بڑی تھی کہا اسی چھت پہ پکنا تھا اب لکڑی آگئی اتنی اوقات نہیں کہ ہم مزدور لگا کے لکڑی اوپر پہنچائیں تو اپنا جو ہے وہ ابا کبہ اتار کے اور خود ہی جو ہے وہ باپ بیٹے مل کے لکڑی چھتے پہنچا رہے تھے کہ بھائی دو روپے بچ جائیں گے مزدوری کے ابھی لے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ دو چار لوگ ایک دمبہ ہکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور میرے دروازے پیان کے رکے اور پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر تو اب میں نے کہا مجھ کو اس حال میں لکڑی دھوتا ہوا دیکھے گا آدمی تو کیا کہ فلاں مر جا کہ بیٹا لکڑی دھو رہا ہے تو میں نے کہا جی یہ بھی بلاتا ہوں اندر گئے قبہ امامہ وغیرہ لگا کے آئے میں نے کہا جی فرمائیے کل لزا ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ہر سال ہم لوگ آٹھ محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں اس سال بھی جاہے وہ اپنے رسم کے مطابق ہم لوگ بکرا دمبہ لے کے پہنچے تھے کربلا زباہ کرنے کے لئے تب تک کسی نے آگے کہا کہ یہاں حضرت عباس کو تمہاری دمبک ضرورت تھوڑی ہے جو یہاں لے کے چلے آیا تو ہم لوگوں نے کہا تو کہا نجف چلے جاؤ فلا عالم دین کے یہاں ہر سال حاضری ہوتی ہے وہاں جا کر کے تم یہ ان کے ہاں یہ دمبہ پہنچا دو دو زاب ان لوگوں کہنے کے مطابق ہم لے کر کے یہاں آگئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اتنے میں ان سبوں نے جیب سے ایک لفافہ بھی نکالا کہہ صاحب یہ رکھ کر یہ کیا ہے کہہ لہرے صاحب کچھ مسالہ لگے گا کچھ باورچی کو دیں گے آپ خرچہ بھی تو ہے یہ لفافہ رکھ لیجئے کہنے لگے صاحب وہ سب دے کے چلے گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں وہیں کھڑا ہو کر کے میں نے کربلا کا روح کیا میں نے کہا صدقے جاؤں یا مولا یا اب الفضل اور یہ سارا منظر وہ ہمارا باورچی جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہہ لگا سید ابھی تک تو یہ ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو مولا کے نام پہ میں پکوائی نہیں لوں گا اس سال لیکن اب جب مولا ہی نے سارا انتظام کر دیا ہے حضرتِ اب الفضل عباس باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے